اور سوشانت کیس کی جانچ اب بولی ووڈ کے ڈرکس کنیکشن تک پہنچ گئی اور اسے لے کر بولی ووڈ میں نئی گینگ وار بھی شروع ہو گئی یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا کنگنا رناؤت کے بیان سے مگر جتنے بھی ٹاپ سٹارز ہیں وہ اب بھی چپ ہیں عام لوگوں کی نظر میں ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ کیا بولی ووڈ میں الگ الگ کیمپس بنے ہوئے ہیں کیا سچ میں بولی ووڈ میں دو گینگس آپریٹ کر رہی ہیں گینگس آف بولی ووڈ والی تھیوری میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ اس کا جواب آپ کو اس ریپورٹ میں ملے گا تو تڑاٹ، گالی گلوچ، کیمپ بازی، کھیمے بازی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، کسی مہیلہ کی چرطر پر حملہ کرنا سوشانت کی موت پر آواز اٹھانے والوں کو سرپیرا کہنا کیا یہی ہے نیو انڈیا کی ہندے فلم انڈسٹری سوشانت اور ڈرگز ماملے پر بولی ووڈ کا کھیمہ دو گھٹوں میں بٹ چکا ہے اور سوشل میڈیا پر ان کا نام دیا گیا ہے گینگس آف بولی ووڈ ایک کنگنا کیمپ ہے دوسرا انٹی کنگنا کیمپ ہے تُم جیسے نالائک مجھ کو برباد کرو گے تُم لوگوں کے باپ داداں کو بھی میں نے لوہے کے چنے چوائے ہیں آج میں اگر تُم لوگوں جیسے لوگوں کی چلتی نا مووی مافیا اور تُم جیسے سڑے ہوئے سوڈو جرنلس کی چلتی تو آج میں انڈیا کی ٹاپ ایکٹریس اور ہائیسٹ پیر ایکٹریس نہیں ہوتی اگر اور ساپ شبتوں میں کہیں تو ایک کیمپ ہے جو سوشاند کیس کو مارڈر کیس مانتا ہے اور دوسرا کیمپ ہے جو ریا سے سمپیتھی رکھتا ہے اور کنگنا رانوٹ جیسے ایکٹریس جب سوشاند کیلئے آواز اٹھاتی ہیں تو یہ کیمپ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے سوشاند سنگھ راشپوت کی موت نے ہم سب کو جن جوڑ کے رکھ دیا ہے مگر کچھ لوگ جو اس چیز میں ماہر ہیں کہ کیسے پیلل نیرٹیو چلانا ہے وہ اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ ہاں جن کا دیماغ کمزور ہوتا ہے وہ یہ دیپریشن میں آتے ہیں اور سوشائیڈ وکرہ کمیٹ کرتے ہیں جو بندینے سٹانفورد کی سکولرشی وہ رینک ہولڈر ہے اس کا دیماغ کمزور کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں ان کے کچھ لاس پوست وہ کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بیک کر رہے ہیں کہ پلیز میری فیل میں دیکھو میرا کوئی گوڈ فادر نہیں ہے مجھے نکال دیا جائے گا اس اندسٹری سے اپنے انٹرویو میں وہ زاہر کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں یہ اندسٹری اپناتی ہے I feel like a left over تو کیا اس میں اس حادثے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کس طرح سے اگر کسی اور سٹارکیٹ نے اس طرح سے چھے سات کے سال کے سپین میں کائے پوچے جیسے ان کو کوئی ڈیبیو کی کوئی اکنالیشمنٹ کوئی اوورڈ نہیں ملا یا کے دارنات یا دھونی یا چھچھوڑے جیسے فلم ایک گلی بوائے جیسے ایک واہیات فلم کو سارے وارڈ ملتے چھے انٹی کانگنا کیم کو لید کرنے والوں میں کئی بڑے نام ہیں فلم نے دیشک انوراک کشیب انو باو سنہ رام گوپال ورما ایکٹریس تاپسی پننو ریچا چٹھا سورا بھاسکر اور ملا ماتونڈ کر جاوید اختر اور جایا بچیا پہلے یہ کیمپ انسائیڈر آؤٹسائیڈر کیم تھا پھر پرو نیپوٹیزم اور انٹی نیپوٹیزم وجود میں آیا پھر انٹی سوشانت اور پرو ریا کے لیے مورچہ سمھالا اپنی سوویدھا کے مطابق گینگس آب بولی ووڈ کا نیرے ٹیب ہر ہفتے بدلتا گیا لیکن کیمپ کے لوگ نہیں بدلے اس وقت گینگس آب بولی ووڈ کا کیمپ سوپر ایکٹیو ہے ان سبھی کی ٹوٹر ٹائم لائن میں ایسی ایسی باتیں لکھی جا رہی ہیں ایسے ایسے شبدوں کا پریوک کیا جا رہا ہے جسے پڑھنا تو جو سنا بھی نہیں جا سکتا سوشل میڈیا پر پیلی گندگی میں جھانکنے سے پہلے سرہ کچھ پرانے ڈائلوگ سنیے ان باتوں میں آپ کو ٹوٹر پر لکھی جا رہی الگ الگ پرکار کی گالیوں کی بھومی کا نظر آئے گی لگنا تو ایسے ہی چاہیے کہ ہم اچھے دوست ہیں سالہ ڈھونٹیے کیا چاہیے کیا ہٹڈی پکانا رایتا پھیلانا ان کو چاہیے ایک ہیڈ لائن سستی well yeah she says she's a highest paid actress so by that parameter I am سستی let's just say that I mean what's wrong in that انہوں نے اب تک کس کس کو launch کیا ہے صرف star kids یہ نا ہاں تو وہ آروب تھوڑی ہے وہ تو سچ ہے انہوں نے سچ بات بولی بھر کرن نے بہت سارے ڈیریکٹرز کو بھی launch کیا ہے انسائیڈر اور آؤٹسائیڈر کی یہ پوری لڑائی اب کافی گندی ہو گئی ہے کھیمیں بڑھ چکے ہیں پرو کانگنا کیمپ نے سوشاند کیس نیپوٹیزم اور star kids کے خلاف سوشل میڈیا پر مورچہ کھول دیا ہے تو انٹی کانگنا اور پرو ریا کیمپ ویراست اور بھائی بھتیج آباد کا فرق سمجھا رہا ہے اور لگیں ہاں تو خوب اُلٹا پُلٹا کہہ رہا ہے اب ایک کے کر کے آپ کو اس کے ایگزامپلز دیتے ہیں سب سے پہلے کانگنا نے ٹویٹ کر کے لکھا میں ایک چھترانی ہوں سر کٹا سکتی ہوں لیکن سر جھکا نہیں سکتی راشتر کے سممان کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتی رہوں گی مان سممان سوابیمان کے ساتھ جی ہوں اور گرف سے راشتروادی بن کر جیتی رہوں گی سدھانت کے ساتھ نہیں کبھی سمجھوتا کی ہوں نہیں کبھی کروں گی جے ہند کانگنا کے اس ٹویٹ سے گینگس اور بولیوڈ بیدھگ گیا اور انوراق کشپ نے مورچہ سمالتے ہوئے جو کچھ بھی لکھا اب وہ دیکھئے دراصل انوراق کشپ یہ ٹویٹ کر کے کانگنا پر حملہ نہیں کر رہے تھے وہ کانگنا کے کندھوں پر بندوق رکھ کر کہیں اور نشانہ لگا رہے تھے لیکن تو تو میں میں کا یہ سلسلہ رکھا نہیں جاری رہا ٹھیک ہے میں بورڈر پہ جاتی ہوں آپ اگلے اولمپکس میں چلے جانا دیش کو گولڈ میڈلز چاہیے ہاں 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 یہ سب کوئی بیگریٹ فلمز نہیں ہے جہاں کالاکار کچھ بھی بن جاتا ہے آپ تو میٹا فورز کو لٹریلی لینے لگے اتنے منت بودھی کب سے ہو گئے جب ہماری دوستی تھی تب تو کافی چطور تھے کانگنا کا اتنا کیانا تھا کہ انوراک کا شبطو تڑاک پہ اتر آئے اور پھر جو لکھا وہ آپ کے سامنے ہے تیری زندگی ہی اب میٹا فور ہو گئی ہے بہن ہر کئی بات بھی میٹا فور ہے ہر الزام میٹا فور ہے اتنا میٹا فور دے مارا ہے تم نے ٹویٹر پر کہ جنتہ بیروزگاری جنریٹر کو تمہارا ڈائلوگ رائٹر کہنے لگ گئی ہے جبکہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں جانتا کہ تم کتنا اچھا امپروائز کرتی ہو جو ہمارا مدہ تھا جو مین مدہ تھا ششان کو لے کر وہ آپ پیسے جا چکا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اب of course NCB اپنا کام کر رہی ہے اور CBI اپنا کام definitely کر رہی ہے there is no denying that لیکن جب ہم usually جب ہم میڈیا چانلز دیکھتے تھے ٹی وی دیکھتے تھے تو ہم باتیں کی جاتے تھے ششان کے بارے میں اب وہ چھوڑ کے ساری باتیں ہو رہی ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ disappointing ہے جس کے لئے ہم کھڑے ہوئے جو ہم جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے جیسے کہ آپ نے کہا ایک allegation ان کے اوپر لگایا جا رہے ہیں وہ allegation ان کے اوپر لگا رہے ہیں پھر third, fourth کو پھر fourth, fifth کو میں اس کو میں اس کو بہت disrespectful مانتا ہوں بکوز اس میں بدنامی انڈسٹری کی ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں you are washing dirty linen in public twitter پر کانگنا اور انوراک کشب کی لڑائی صرف نیجی ٹپڑی تکسیمیت نہیں تھی انوراک کشب کا ایجنڈا کچھ اور تھا اور اس ایجنڈے کے بارے میں پورے دیش کو پتا ہے کانگنا اور انوراک کشب کی آپسی نوک جھوک کے بیچ گینگس اور بولی ووڈ کو سب سے زیادہ مرچے اس بات سے لگی ہے کہ بولی ووڈ میں ڈرگز معاملے پر NCB نے اپنی جانچ تیز کر دی ہے سوشاند کیس میں ہر روز نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں ڈرگز کا سولیڈ انگل نکل کر سامنے آ چکا ہے ریا جیل میں ہے اور اسی لئے NCB کے ایکشن سے مایا نگری میں ہڑکم مچا ہوا ہے اس آگ میں گھیر ڈالنے کا کام کیا ہے سماجوادی پارٹی سے راجی صفحہ سانسد جایا بچن کی اسٹیپڑی نے جب انہوں نے یہ کہا اس بیان کے بعد سے بولی ووڈ میں ڈرگز پر کھماسان مچا ہے روی کشن کے سوال پر جایا بچن کے پلٹوار کے بعد بولی ووڈ بٹ گیا ہے ایک خیما مانتا ہے کہ ڈرگز کی بات بولی ووڈ کو بدنام کرنے کے لئے کی جا رہی ہے تو دوسرا خیما کہتا ہے برگز کی گندگی کو صاف کرنے کے لئے تھالی میں چھیت کرنا ضروری ہے جایا بچن کے بیان پر جایا پردہ نے یہ آروپ لگا دیا کہ کیا جایا بچن انڈسٹری کے لوگوں کو بچانے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے اس طرح کا جو جایا جی کو میں سممان کرتی ہوں لیکن سڈلی ان کے جس طرح کے جو اگریسیونس وہ دکھا رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ آخر اس میں گلت کیا ہے جو روکیشن جی نے کہا تھا کہ ڈرکز سے جو پیڑت لوگ ہیں جو ایفیکٹڈ لوگ ہیں جو اس انڈسٹری میں چند لوگ اس میں شکار بن رہے ہیں ان کو بچانا ضروری ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں جیہا جی کس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے کیا یہاں راجنیتی کر رہی ہیں یا ان کے پارٹی کا انفلینس ہے یہ تو مجھے پتا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو انڈسٹری کے جتنے جو قریب لوگ ہیں ان کو شاید یہ میڈم پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے جایا پردہ کی باتوں کو سن کر شک پیدا ہونا لازمی ہے اور اس شک پر مہر لگا رہے ہیں گینگس آب وولی وود کے وہ ٹویٹس جس میں کنگنا کو جم کر بھلا 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 کہا گیا ایک ایسی ایکٹریس ہے سوارا بھاسکر جنہوں نے نہ صرف کنگنا کو سک کہا بلکہ ان کے ٹپڑی کو ہی شرمناک بتا دیا اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں سوارا خود کو تو نہیں بچا رہے ہیں ایک اور ایکٹریس ریچا چڑڑا ریچا چڑڑا تو اپنے ٹویٹ میں بھاسما سور کو انڈوس کرتے ہوئے اپنی بات رکھتی ہیں رہی بات تاپسی پننو کی تو انہوں نے ڈرگز ریا کو ڈرگز نہیں لے دی تھی وہ سوشانت کے لیے پیسو کے دم پر اس کا انتظام کرتی تھی اگر سوشانت زندہ ہوتے تو وہ بھی آج جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوتے شاید ریا نے زبدستی سوشانت کو ڈرگز دے دیا سوشانت کو زبرن ملیوانا پلائی گئی ہاں یہی سچائی ہے ہم نے یہ کر دکھایا دوستو سوشل میڈیا پر لوگ تاپسی کی سمویدن ہینتا پر سوال اٹھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اپنے ٹویٹ میں ہائی فائیف کی ایموجی ڈال کر کیا وہ سوشانت کی موت کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر گینگس آب بولیوڈ اپنا ایجنڈا چلانے کے لیے بدنام ہے سوشانت کی موت کے بعد آئے ڈرگز اینگل نیپوٹیزم اور پھر کنگنا رانوت پر نون سٹاپ حملہ کر کے اس گینگ نے اپنا ہی نقصان کیا ہے ویسے اس گینگ کو رانویر شوری جیسے ایکٹر سے کڑی فٹکار مل رہی ہے رانویر نے کچھ گھنٹوں پہلے ٹویٹ کر کے لکھا کہ تھالیاں سجاتے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے ہم جیسوں کو فیکی جاتے ہیں صرف ٹکڑے اپنا ٹیفن خود پیک کر کے کام پر جاتے ہیں کسی نے کچھ دیا نہیں ہے جو ہے وہ ہے جو یہ لوگ کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں ایک تو کھرن جوہر جی دوسرا جو ہے ایش چوبرا جی کا اور تیسرا امی جی کا پریبار اور اور بھی لائک بونی کپور جی تو اس طرح کا جو گروپزم بننے کے بعد جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو کوئی بھی چانس دینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کے گروپ سے ہٹ کے کوئی باہر سے آتے ہیں کوئی بھی ہو ہیرو ہو ہیروین ہو جو گاہوں سے چل کر آتے ہیں ان کو سمائے لگتا ہے ٹیلنٹ کو پہچاننے میں سمائے لگتا ہے لوگ accept کرنے میں سمائے لگتا ہے لیکن ایک اندرونی ایک گروپزم ہونے کے بعد تو لوگ جو نئے جو لوگ ارمان لے کر آتے ہیں سپنے دیکھ کر آتے ہیں کہ ہم بھی کچھ بنیں گے ہمارے گھر کے لئے کچھ پیسہ بھیجیں گے تو یہ پیکلر سیچویشن ہم انڈسری میں دیکھ رہے ہیں گینگس آب بولی ووڈ کی یہ فلم ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی تو اس گینگ کے کئی سارے کردار ایکسپوز ہوں گے میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا میں ناموں سے واقف ہوں جب میں نے گینگزم کی بات بھی کی کی تھی تو بھی میں ناموں سے واقف تھا اور آج بھی ہوں لیکن بہت وجہ ہیں جو میں ان ناموں کو لینا نہیں چاہتا یہ تو یہ کوئی پرمان نہیں ہے اور یہ بھی سہی ہے کہ پرمان کے بغیر بھی بہت چیزیں سچی ہوتی ہیں لیکن قانون جو ہے امیشہ ثبوت مانگتا ہے تو بہرال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس میں جو ہے اپنا اپنا اجنڈا لے کے جڑ گئے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جس جنگ کو لے کہ ہم آگے نکلے تھے وہ پیچھے رہ گیا ہے تو اس بات سے ہم سب بہت بکشپ تھے اور یہ ایک ایسی عوستہ میں آ گیا ہے جہاں سارا کا سارا سوشان کیس کا جو معاملہ ہے وہ دشاہین ہو گیا یہ بہت دکھ کی بات ہے ڈرکس منڈلی کی پوری کنڈلی بھی کھولے گی نہ کاب پوش نہ شیڑی ستارے بھی بے پردہ ہوں گے لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ ان خلاصوں سے پہلے جو باتیں کہیں یا جو کچھ ملے گا اس سے یہ گینگ پوری طرح بے پردہ ہو چکا ہے اور ابھی ایک بریک کیلئے رکیں گے پوری کے بعد جیپور سے ایک بڑی خبر آ رہی جسے دیکھ کر آپ ہل جائیں گے